بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم ملک میں اس وقت ایک آئینی بہران برپا کر دیا گیا ہے عمران خان کی ایمان پر ڈپٹی سپیکر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ایک غیر آئینی رولنگ دی انتہائی حساس مسئلے پر یک طرفہ ایک بیان کے نتیجے میں کوئی بحث اس پر نہیں کی گئی اپوزیشن کی رائے نہیں لی گئی اور پھر ظلم بالائے ظلم کہ عمران خان نے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا صدر نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اسمبلی کو تحلیل کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا اور اس طریقے سے اس وقت پوری قوم کو ایک بہران میں یرغمال بنا دیا گیا ہے ہمارا آخری اور اٹل مطالبہ یہ ہے اور سپریم کورٹ سے ہمارا یہ استعداہ ہے کہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو قلضم قرار دیا جائے عراقین اسمبلی کو عدم اعتماد کا ووٹ استعمال کرنے کا حق دیا جائے انہیں نیا وزیراعظم چننے کا حق دیا جائے اپوزیشن کی اکثریت بلکہ ایک پارلمنٹ کی اکثریت یہ رائے رکھتی ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دھاندری ہوئی تھی جو حکومت وجود میں آئی اس کے نتیجے میں وہ دھاندری کے نتیجے میں تھی لہٰذا انتخابی اصلاحات کیے جائیں اور پھر ملک میں انتخابات ہوں تاکہ دھاندری کا راستہ روکا جائے یہ سارا غیر آئینی کھیل اسی بنیاد پر کھیلا گیا کہ ایک دھاندری سے اقتدار میں آئے اور دوسری دھاندی سے دوبارہ اقتدار میں آنے کا راستہ کھولا جائے عمران خان نے محض مفروضے کی بنیاد پر اور بدنیتی کی بنیاد پر ڈپٹی سپیکر کے غیر آئینی رولنگ کو بنیاد بنا کر قومی اسمبلی تحریر کرنے کی سفارشتی ایک طرف بڑا باوصول بنتا ہے ایک طرف وزیر آزم کے تمام وسائل کو استعمال کر رہا ہے یہ ساری ملی بھگت ہے ایک کمبے کی طرح آج صدر ملکت ہو وزیر آزم ہو سپیکر ہو ڈپٹی سپیکر ہو ایک دوسرے کو سہارہ دے رہے ہیں یہ کھیل ناقابل بردارست ہے اور کسی طریقے سے بھی ہم اس کھیل کو ملک میں نہیں چلنے لیں گے ہم نے ایک ناہل اور ناجائز حکمران کو اس طرح اوندھے مو زمین پر پٹک دیا ہے کہ آج وہ ایک طویل مدت تک اپنے چہرے کے گرد کو جھاڑتا رہے گا ہم نے اس کو اس طرح گائل کر دیا ہے کہ ایک لمبی لمبے عرصے تک اپنے زخموں سے رشتے ہوئے پیپ کو چاٹتا رہے گا کس بنیاد پر وہ ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے آؤ بات کرے کردکی کی بنیاد پر ایک بار پھر خط کی پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہو وہ خط جس کے اوپر سیکورٹی کمیٹی کہہ چکی ہے کہ اس پہ بیرونی سازش کا کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے اور آج ببانگ دہل وہ سیکورٹی کمیٹی کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نمائندگان کے بارے بھی کہتا ہے کہ وہ میری طرف سے متپین ہو گئے تھے لہٰذا جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نمائندگان تھے سیکورٹی کے وہ وضاحت کرے اس بات کے اپنی پوزیشن واضح کرے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ بیان دیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں ہم غیر جانبداری مان لیں گے لیکن تین سال تک کس نے جانبدار بند کر ایک ناجائز حکومت کو سہارا دیا اس بات کو نظر نظر نہیں کیا جا سکے گا ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں انہوں نے سو موٹر لیا ہے اچھی بات ہے لیکن اتنا تو یاد دلانے کا مجھے بھی حق ہے کہ پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کو یہاں تمام سیاسی جماعتوں نے ستائیس جولائی کو مسترد کر دیا اور سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے آفیس کے سامنے تمام جماعتوں کا بڑا مظاہرہ ہوا اس وقت چاہیئے تھا سو موٹر کرتے ہیں اس وقت چاہیئے تھا کہ ملک پھر بعد میں جس بہران کا شکار ہوا معاشی انہتات کا شکار ہوا بھوک اور افلاس کا شکار ہوا اور ہم نے بھیک مانگا تو بھیک بھی دنیا نے ہمیں جینے سے انکار کر دیا طرز بھی جینے سے انکار کر دیا مہنگائی نے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے کم از کم اس بہران سے تو قوم نہ گزرتی ملک اتنا تو نہ گرتا آج وہ پھر ایک خط کا سہار لے کر ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے بتا دینا چاہتا ہوں عمران خان اس خط کے ذریعے تم ہیرو نہیں بن سکتے تم زیرو ہو چکے ہو تم نے ملک کو زیرو کیا ملک کی معیشت کو زیرو کیا خود زیرو ہوئے اور دوبارہ اب تمہارے اندر کھڑے ہونے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے اب آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ سرکاری وصائر استعمال کرسکے آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ کو وزیراعظم کہہ سکو بلکہ صدر مملکت کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا موڈ اور عوام کی نمائندگان کا موڈ آپ کے مواخذے کا بھی ہے آپ بھی اسی رجیم کا حصہ ہے رجیم ناجائز اور جبر کی بنیاد پر تسلط کا نام ہے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے اگر ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو کردب قرار نہیں دیا جا سکتا تو اس پہلو کو مند نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی اپوزیشن کی آلہ قیادت اور قومی اسمبلی کے ایک سو ننانوے عراقین اس کی ملکی وفاداری بشکوک ہو جاتی ہے اگر ہم نے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے ہم اس وفاداری پر قائم ہیں لیکن تم نے خط کو جس غلط انداز کے ساتھ پیش کیا سیکورٹی کمیٹی کے راز کو جس طرح افتا کیا تم نے حلف سے خطداری کیا لہذا اس حوالے سے ہمارے اداروں کو سوچ رہا ہوگا کہ کیا پاکستان اس طرح کے مفروضوں پر مبلی الزامات اور پاکستان کی وفادار قیادت کو غلط داری کی طرف دھکے لیں کہ نتائج کیا ہوں گے ملک کس طرف جائے گا پھر الیکشن چاہتے ہو ہمیں کہتے ہو آؤ الیکشن کی طرف الیکشن کے لیے ساڑھے تین سال ہم سڑکوں پہ رہے ہیں تم الیکشن سے بھاگتے رہے ہو تمہیں الیکشن کی طرف دھکیلہ ہے ادم اعتماد کی تحریک نے تم میں ہمت ہے تم میں جرت ہے قومی اسمبلی کے اندر ادم اعتماد کی تحریکہ سامنا کرو سوال گندم جواب چلا ایجنڈے پر ہے ادم اعتماد اور اس کو پروروک کر رہے ہو ایک مفروضی کی بنیاد پر قرآدات کی بنیاد پر یہ کھیل نہیں چلے گے ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور ہم نے تمہیں ساڑھے تین سال میں بتا دیا کہ ہم مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ جو تم لوگ کبھی کبھی سڑکوں پر بلاتے ہو نا اپنے یوتھیوں کو ان کو چوہے کے بلوں میں بھی جگہ نہیں ملے گی پبلک ہم ہیں عوام ہم ہیں تم تو دھوکہ ہو تم تو سراب ہو تمہاری حیثیت تو آج سامنے آگئی ہے تمہاری کارکردگی کی بنیاد پر خط کے پیچھے چھپنے کے کوشش مت کرو بتاؤ تمہاری کارکردگی کی کیا ہے تم نے ملکی میوشت کا کیا کیا تم نے غریب کا کیا کیا جو واردین اپنے بچوں کے تعلیم کا فیس نہیں ادا کر سکتے اس کا کیا بنا جو ماں باپ اپنے بچوں کا علاج نہیں کروا سکتے اس کی جیب کی طاقت تم نے ختم کر دی جو ماں باپ اپنے بچوں کے لئے بازار سے راشن خریدے کے قابل نہیں رہے یہ کارکردگی دکھاؤ اس پہ بات کرو دوبارہ پبلک کے سامنے جامنا لوگوں کو مو دکھانا بہت بڑی جورت کی بات ہے کس مو سے قوم کے سامنے جاؤ گے کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی ہم چاہتے ہیں الیکشن ہوں لیکن انتخابات کے لئے اساس ملک کا آئین ہوگا آئین مجروح ہو چکا ہے آئین کے ورکے پھاڑے گئے آئین کی توہین کی گئی ہے ہم یہی چاہتے ہیں پہلے آئین کی عزت بحال ہو پھر اسی آئین کی روشنی میں اصلاحات ہوں تاکہ صفاف اور صاف الیکشن کی زمارت مل جکے اس طرح الیکشن میں جانا گدل ماحول میں اس کا تو معنی یہ ہے کہ ایک گدل پانی سے نکلے اور دوسرے گدل پانی میں اترے یہ آج کی میری گزارت ہے ہم بالکل بھی نرم رویہ اختیار نہیں کر سکتے ہم نے تین سال جتو جہد کی ہے ساڑھے تین سال تک ہم روڈو پہ رہے ہیں چودہ میلین مارس کیے ہیں پی ڈی ایم کے ذریعہ احتمام پاکستان کے عوام اپنی رائے دے چکی ہے سڑکوں پر اگر عوام کی رائے ہے تو وہ سامنے آ چکی ہے فوج کی ادارے بھی اس کا احترام کریں گے عدلیہ بھی اس کا احترام کرے گی بیروکلیسی بھی اس کا احترام کرے گی عوام کی رائے کا احترام سب پر فرض ہوگا عمران خان نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ آگ جشن منائیں گے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اور ایف نائن پارٹ میں نفعہ میں وافیل ادا کرنے گے اس سفادے سے کیا کہیں گے میں نے کہیں دیا ہے شرم تم کو مگر نہیں آتے کامی کس میں اسے جا رہے ہو کس بنیاد پر کس خوشی میں جشن منا رہے ہو دھوکہ دے کر دھگا کر کے فراڈ کر کے ہاں پی ٹی آئی کا یہ شان بنتا ہے کہ وہ فراڈ پر جشن منائے پی ٹی آئی کا یہ مقام بنتا ہے تم نے کہا ایک دس لاکھ لوگوں کو لاؤں گا تم دس ہزار لوگوں کو مشکل سے جمع کر سکے تم نے کہا جس در عجب اعتماد ہوگا کارکن اسلام آباد آئیں گے ایک کارکن نہیں آیا اب یہ باتیں چھوڑ دو یہ تمہاری نہیں رہی اب جشن ہم نے منانے ہیں اللہ یہ بتائیں کہ سیکیورٹی اداروں کو کتنا ٹائم دیں گے کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کریں اور کتنے اس ٹائم کے بعد آپ کب تک سمجھیں گے ٹائم کے بعد چھوڑو جو بات ہو جاتی ہے وہ فوری طور پر کرنے کیلئے ہوتی ہے وہ ٹائم کیلئے نہیں ہوا کرتی اور اس پر بحث نہیں ہونے چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی ادارے وہ عوامی بحث سے باہر نکلیں اس پر بحث نہیں ہونے چاہیے اگر وہ خود اپنے آپ کو اس بحث پر اتارتے ہیں تو پھر وہ اپنے گریبان میں جان کر سوچیں گے ہمارے سیکیورٹی اگلہ کریں گے مولانا صاحب یہ تاریخ رہی ہے پاکستان میں کہ سبلشمنٹ جب بھی چاہتی ہے کہ مکھن سے بارک کی طرح نکال تر پھینڈے دیتی ہے اپنانوں کو حضراء عظم کو یہ کس کے بلبوتے پر ابھی تک کی اس طرح دیکھیں آپ نے خود کہتے ہیں صحافیوں کے دنیا کی صلاح ہے کہ یہ مشکوک نظام ہے گدلہ نظام ہے تو اس مشکوک نظام میں ظاہر ہے کہ ہم نے ایک صاف اور شفاف نظام کی طرف جانا ہے تاکہ یہ بات واضح رہے کہ کسی ادارے کا پاکستان کی انتخاب میں کوئی مداخلت نہیں مولانا صاحب کہ اپوزشن یہ تصہیم کرنے کے تیار ہے کہ وہ انٹی سپیٹ نہیں کر سکی کہ اس طرح کی بولنگ کیا اپوزشن اپوزشن ایجنڈے کے تابعے جا رہی ہے ایجنڈے پر لکھا ہوا ہے ادم اعتماد اس کے مطابق ووٹنگ ہونی چاہیے تھی ووٹنگ کو جس طرح مسرط کیا گیا اور اس پر فوری توفر تحلیل کرنا یہ سازش ہے وہ نہیں ہے خطوالی بات سازش سازش یہ ہے کہ ایجنڈے پر کچھ اور آرڈر کچھ سنایا جا رہا ہے اور اس سپیکر کی بحاف پہ کہ جس سپیکر کے خلاف ادبی اعتماد کی تحریک آ چکی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ سزارت نہیں کر سکا لیکن ڈرافٹ کی وہی پرانا تھا اتنا بھی نہیں سوچا کہ ڈرافٹ کو تبدیل دو کریں اس کے دستخط تو وہاں سے اڑائیں تو اس لحاظ سے اس کو رولنگ دیرے کا حق یا اثر نہیں تھا دولانا صاحبہ کیا عدالت اسمبلی کے حکامات کی سماعت کر سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نگران وزیرازم کا نام بھی سامنے آ رہا ہے جس میں سابق چیف جسٹس گلزار احمد میں بتاؤں آپ پہ جی جہاں تک ہے عدالت کا یہ اسمبلی کی پروسیڈنگ پر بات نہیں کر سکتا اگر نہیں کر سکتا تو اور یہ بات ہے لیکن اگر پروسیڈنگ آئین کے خلاف ہے اور اس کے آئینی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے تو پھر تو سن سکتا ہے بیلانی صاحب میں ارسال ملتی ہے بیلانی صاحب کو وقیل صاحب کڑے ہیں جو فضا آئی تھی تو سپیکر فامیدہ مرزا نے اس کو ارجیکٹ کیا تھا اس کو شوقاس ہوا تھا وہ نوٹس ہوا تھا تو انہیں عدالت کا یہ رات جو اٹانی جنرل رہی تھے اس وقت انہوں نے ٹی وی پر آخر کہا ہے کہ عدالت کر چکی ہے فامیدہ مرزا میں یہ کرتا میں نے کل خود ایک انٹریو میں اس کی مثال دی ہے اٹھاسے میں ہماری صوبائی اسمیلی بلوجستان توڑی گئی اور عدالت نے چوبیس گھنڈے کے ادھر بہار کر دیا اس کو چوبیس گھنڈے کے ادھر بہار کیا حضرت کچھ چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں ان واضح چیزوں کے اوپر عدالتی کاروائی دنوں تف ملتوی ہونا یہ بھی شکوک شفات پیدا کرتا ہے ہمارا حسبہ قانون آیا اسمیلی نے پاس کیا لیکن یہاں پر پہلے کہا گیا اور جنرل مصرق بنفس نفیذ اس کے خلاف گیا اور عدالت نے کہا یہ چار چیزیں اس کو اس قانون سے باہر کیے جائیں ہم نے عدالت کے فیصلے کو مانا مان کر دوبارہ اسمیلی سے پاس کیا پھر اسی جج کے سامنے کیا اور اس نے کہا نہیں مزید 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 کٹ کر روچ پیج اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا اعتراض ویلٹ تھا کہ بھئے آپ تو سن چکے ہیں اس کو آپ تو کہن چکے ہیں کہ اس میں چار نکات بنیاد انسانی حقوق کے خلاف ہیں اب دوبارہ کس سے سن کر مزید آپ کو اوقع لا گئی ہے تو یہ تفسریں اس وقت اس پر ہو چکے ہیں اور اس بل کو جو اسمیلی نے پاس کیا تھا اس کو بیمانی کر کے رکھ دیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ کل ہوا پارلیمان میں ان کو کسی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کی ضرورت نہیں اس کے بغیر ہوا ہے اس کو صاف ہونا چاہیے ہم شکوک و شبہات کی نفی نہیں کر سکتے اس کو صاف ہونا چاہیے ہم یہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو ادارے آج اپنے سینے پر غیر جانبداری کا بیج لگانے کے خواہش مند ہیں ہم خوش ہیں لیکن ساڑھے تین سال تک جو اسٹیبلشمنٹ اس ناجائز حکمران کا سہارہ رہی اس جرم کا کیا کریں گے اس کردار کو کس طرح زیرے پاس لائیں گے یہ ساری چیزیں ہیں سپریم پورٹ فیصلہ تھے سپریم پورٹ تو کل رات بارہ مل تک سٹیر دے سکتی اب تو سٹیر بھی نہیں دے سکتی تو اس کو آپ کی سترازہ میں دیکھتے ہیں جو بھی کلچر کیا کہ آپ کی سٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے چند روز پہلے آپ کی سٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے میں نیوٹولیٹی کا انکار نہیں کر رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ماضی میں ہم اپنا احتساب کریں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایک ناجائز حکمران کیلئے ساڑھے تین سال تک جانبداری کا سہارہ کیوں دیا آج اسی کو جاری رکھنا چاہیے ہم آئندہ مستقبل میں بھی یہی چاہتے ہیں باکہ آپ دوبارہ اس وضورت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ کہنا کہ آپ صدر ہیں ابھی آپ اپنے فرائض سر انجام دیں آپ دفصر استعمال کریں جبکہ استعملشمنٹ ڈیویژن کہہ چکی ہے نوٹیفکیشن کے ذریعے کہ آپ دفتر خالی کریں آپ دفتر اپنے سمال نہیں کر سکتے ایسے وقت میں صدر کی یہ اقدامات اور ان کو یہ مراعات دینا اور یہ سہولت دینا جبکہ کیسا آدارت میں دیر سماعت ہے یہ بتاتے خود خلط بات ہے ملانہ صاحب آپ کے اقلاق آتا ہے کیا آپ سرکوں پر نکلیں گے قوم اسلامتی کمیڈی کا جو علامیہ ہے تو اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ سریحاً دخل اندازی ہے ملک کے اندونی معاملات میں یہ جو خات آیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مفروضہ ہے وہ لیٹر بھی وہ علامیہ بھی قوم اسلامتی کمیڈی کا قوم اسلامتی کمیڈی کا کہا ہے انہوں نے اس میں لکھا کہ بلیٹنٹ انٹرکویرنس ہے پاکستان کے انٹرنل میٹرز کے اندر ایک ہے انٹرنل میٹرز میں مداخلت ایک ہے سازر ملک کے خلاف ان کو تباہ کرنے کے خلاف کسی حکمران کو مارنے کے خلاف قتل کرنے کے خلاف اس قسم کی چیزیں مداخلت پر تو ہمیں اعتراض کرنا چاہیے لیکن اگر وہ مداخلت پہلے کہہ چکے ہوں کہ نہیں ہیں اور پھر کہتے ہو کہ ہیں اس تضادل سے دور کرو مولانا صاحب بلاور صاحب نے اعتمار کی ہے کہ آئی ایس پی آر دی جی آئی ایس پی آر دی جی آئی ایس پی آر مزاد کریں اس بات دی مجھے ان کی پریس کافرنس کا مجھے ان کی پریس کافرنس کا علم نہیں ہے میں نے ساری باتیں کہہ دیا ہے اور وہ آپ نوٹ کریں صحیح طریقے سے بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں